حضرت سیدنا امام بیعقی نقل کرتے ہیں یادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تیبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے حدیث شریف میں تو چھٹا چگل خور تھا اس کے نیچے مگر دیگر روایتوں کے تحت جو تھا وہ منرس کیا اس لیہ وہ شبہ برات کی آمد آمد ہے آج اور اب بھی توبہ کرنی چاہیے اور جو شراب کا حدی ہے وہ شراب کو ترک کر دے دوسرا ماباب کا نافرمان بھی اس رات شبہ برات بخشش سے محرومی کی اس کے لیے بھی وعید ہے اپنے ماباب کو رازی کر لیجئے مزید وہ دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ قطعے تعلق کرنے والا کسی کا رشتہ دار خالہ سے بگڑی بھی ہے کسی کی چاچہ سے بگڑی بھی ہے کسی کی مامو سے بگڑی بھی ہے یہ زد نہ کریں کہ مجھ سے پہلے وہ معافی مانگے اس کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے اس طرح نہیں بلکہ میں سب سے برا ہوں یہ ذہن بنا کر آپ معافی مانگ لیجئے آجزی اختیار کیجئے تو معافی مانگ لیجئے انشاءاللہ عزوجل بیڑا پار ہوگا تو اس لیے وہ چھوٹے باپ کے بن جائیے اسی میں آفیت ہے انشاءاللہ اگر میرے اس مدنی نسخے پر عمل کریں گے آپ کا گھر امن کا گیوارہ بن جائے گا آپ کے محلے میں امن قائم ہو جائے گا آپ کے گاؤں میں آپ کے چک میں آپ کے شہر میں امن قائم ہو جائے گا ہر ایک کو ٹھوٹ کر مسجد میں کھڑا ہو کر نمازیوں سے ہاتھ جڑ کے معافی مانگ رہا ہو محلے میں کھڑا ہو کر معافی مانگ رہا ہو گھر میں جا کر امی سے ابو سے بچوں سے بچوں کی امی سے بھائی بہنوں سے معافی مانگ رہا ہو آپ یقین مانے مدن انقلاب آجائے گا تھوڑا انا کو فنا کرنا ہوگا تھوڑا آپ جھکیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی آپ کو عزت عطا فرماتا ہے کہ جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے تو آپ معافی کر دیں اور معافی بھی مانگیں چلی آپ لگے آتا ہوں جب باتی چلیے تو میں آپ سب سے معافی مانگ لیتا ہوں شروعات میں کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں نے آپ کا کوئی حق تلف کیا ہو کبھی جار دیا ہو ڈانٹ دیا ہو کہ ہوں تو آپ ہی کے اندر کا مجھے معاف کر دیں کوئی سے راضی ہو جائے مجھے معافی